ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے زہیب بہت نڈھال اجالہ کے آفیس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن اجالہ اسے منع کر دیتی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی وہ نرحال سا اجالہ کے دفتر سے نکل جاتا ہے اور جب گھر جاتا ہے تو کرن واپس آئی ہوتی ہے اور سب کرن سے چھپا رہے ہوتے ہیں کہ نوال اور زہیب کی سپریشن ہو گی ہے اور یہ بات زہیب خود بتاتا ہے دوسری طرف اجالہ گھر جاتی ہے اور اپنی بہن حلیمہ کو بتاتی ہے کہ آج زہیب میرے دفتر آیا تھا بہت پریشان اور نڈھال اور اس نے مجھے پرپوس کیا اور میں نے انکار کر دیا یہ سن کر حلیمہ اپنی بہن اجالہ کو اس سے ہوتی ہے ہمیشہ تم ایسے ہی کرتی ہو اس کی فیلنگ کا احساس نہیں کرتی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اجالہ کہتی کہ اس کے گھر والے نہیں مانیں گے اور نہ ہی کرن یہ چیز مانے گی کہ میں اس کی دیبرانی بنوں اور جب یہ کرن سنتی ہے کہ نوال اور زہیب کی سیپریشن ہوگی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب اجالہ میری دیبرانی بنی میرے چینل کو انٹرٹینمنٹ دنیا کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا جسے آپPER afterwardன کی نہیں کرتے جسے آپر عز quienدہ بيہا کر رکھو جسے آپ مچگا